اور اب وہ چھترپتی شیوہ جی مہاراج اور ان کے سہب جادے چھمبا جی مہاراج جن کے اوپر اتیاں چار ہوئے ناکھن کاتے گے وال کو کٹا انگلیاں کٹی ایک مہینے تک اس بہادر یودے کے سہب جادے کو بیٹے کو اس کو تڑپایا گیا اور اس کے بعد ان کی قربانیوں کے بعد یہ مضبوط ہندوستان بنا یہ کوئی چھترپتی شیوہ جی مہاراج کی انہوں نے وراثت لے رکھی ہے وہاں کے کچھ لوگوں نے چھترپتی شیوہ جی مہاراج دنیا میں بیٹے ہوئے چھمبا جی مہاراج دنیا میں بیٹے ہوئے ہر ہندوستانی ہر ہندو ہر سکھ اس دھرم کا ان کے آگے سر جھکاتا ہے اور اس درسی کو انہوں نے کیا بنا دیا نشیڑیوں کی درسی بنا دی ہم ہے کون پولٹیشن کون ہے ہم پولٹیشن ہم سماج کی ادرس ہیں ہم سماج کو نئی دشا دیں گے آزادی سے پہلے بھی پولٹیشن سے سردار پٹیل جی بھی پولٹیشن سے لال بہادر چاستری بھی پولٹیشن سے اور آج ہم بھی پولٹیشن ہیں ہم جو وہاں پہ جو پیک ادھکاری بڑانکڑے جس نے نارکو ٹیرزم کے اوپر کرانتی کی طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی آج ساری سرکار سارے منتری لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کیوں کیوں پیچھے پڑے کیوں کی داؤد ابراہیم جس کا نام کبھی آپ نے پچھلے کئی سالوں سے سنا نہیں رات دن تڑھتا ہے کہیں مجھے گولی نہ ہندوستان کی طرف سے لگ جائے اب پاکستان نے کیا کیا داؤد ابراہیم کو آگے کر کے ان کے گھرگوں کو آگے کر کے اب بومبے ہندوستان کا اکنومک سٹیٹ اس کے اندر نرکو ٹیرزم پھیلانے کی کوشش کی اور ہمارے وہاں کے منتری لوگ اور اس کے بعد پھیلاتے کیا کہتے پولیٹیکل ٹیرزم راجلیتی گولامی ادھکاریوں کے اوپر پریشن ڈالتے ہیں کہ ان وڑانکڑے کو پکڑو اور اس کی انٹیروگیشن کرو تاکہ جیے مینٹلی ٹورچر کرو اس کو ڈسٹراب کرو تاکہ ان کی جو انکواری ہے جو داؤد ابراہیم کے گردے ہیں کہاں سے نارکو ٹیرزم آیا وہ وہیں سماپت ہو جائے اور نتاؤں کی جو دندہ پانی بند ہو جائے اور ان کے نام آنے بند ہو جائیں کیا یہ چھترپتی شیوازی مہاراج کی درتی میرے ادھرچ ہیں میں جب بھی ائرپورٹ سے اترتا ہوں سب سے پہلے سر جھکا کر چھترپتی شیوازی مہاراج کے آگے سر جھکاتا ہوں یہ چھترپتی شیوازی مہاراج کی اگر آتما روح دیکھتی ہوگی روتی ہوگی تڑتی ہوگی جس راست کے لیے یہ مہاراستہ کے لوگوں کے لیے میں نے ایک قربانی دی میرے بچے نے جن کے ناکھن کار دیئے گئے ایک مہینے تک ان کے اوپر ظلم کیے گئے چھمبا جی مہاراج کے ان کی روتی ہوگی تڑتی ہوگی بالا صاحب تھاکرے ایک مہان یوڈا سے چوہان صاحب ہوں گے شفشانہ ہمیں اسے بھولینا دینا نہیں مہان یوڈا تھے اور ان کے سامنے ایک شبت جب نکلتا تھا تو پاکستان بھی ڈیل جاتا تھا اور تنکوادی وہ بالا صاحب تھاکرے کے نام کے اوپر ڈرتے تھے آج بالا صاحب تھاکرے کی اگر روح اوپر دیکھتے ہوگی روتی نہیں ہوگی کہ یہ میں چھوڑ کے گیا تھا اپنی ویراثت کو یہ ویراثت کو چھوڑا تھا اس ویراثت کا انہوں نے کیا حال کر کے رکھ دیا آج بالا صاحب تھاکرے کی روح روتی ہوگی میں ان کا بہت صدکار کرتا ہوں جب بھی مہاراستہ کی دھرتی پہ آتا ہوں میری سپیچ شروع ہوتی ہے شطرپتی شیواجی مہاراج چمباجی مہاراج اور آخر میں ختم ہوتی ہے بالا صاحب تھاکرے کے آگے سر جکاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا جوہان صاحب انہوں نے مہاراستہ کو اپنی سبنے ویراثت سمجھ لیا بس ہم ہی ہیں سب کچھ ہم ہی ہیں سب کچھ جو کریں گے وہی کریں گے کہاں ای پی ایس آفیشر کہاں ایس آفیشر لائیے ان کو سامنے انڈین پولیس سروس کو چھوٹا سا رینک ہوتا ہے بہت بڑا رینک ایس آفیشر جن کو ازادی ہوتی ہے گلت فیصلہ کو صحیح گلت جو بھی کرنا ہے میں بھی منتری رہا پنجاب کا ہمارے ای پی ایس آفیشر اتنے ہمارے ساتھ کام کیا ایک بار کہہ دے تیرے صاحب یہ کام دیشت کے خلاف ہے ہم کبھی ان کے سامنے نہیں بولتے تھے اور وہاں کے آئی پی ایس آفیشر بومبے کے اندر گلام بن کے بیٹھے ایسے راجنیتک لوگوں کے کون بچائے گا کون بچائے گا بومبے کو آج محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہماری شرکشہ ویوستہ ایکنومک سٹیٹ بومبے جہاں سے ہندوستان چلتا ہے وہ کمجور تھی ہم نے پرچاشن کو مضبوط نہیں کیا ہم نے بومبے کی شرکشہ کو مضبوط نہیں کیا ہم نے وہ اتھیار نہیں رکھے جو اتنک وادیوں کا مقابلہ کر پائیں اور ہمارے کئی سو لوگوں کو شہید کر کے کرکرے جیسے اوبلے جیسے کئی لوگوں کو شہید کر کے وہ چلے گئے یہ اس کے بعد کیا سبق سیکھا ہم نے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سبق سیکھا دیکھتا ہوں ان کو روچ چینلوں میں بولتے ہوئے دیکھتا اور ان کو کہتا شرم کیجئے تھوڑی سی بالا صاحب تھاک رہے کی عزت کا دھیان دیجئے بالا صاحب تھاک رہے کی سوچ ان کی روح آپ کو برا کہتی ہوگی کہ میری قربانیوں کے بعد میری اتنی مینت کے بعد انہوں نے کرسی سطح کے لالت میں کیا حالت کر دی بومبے کے اندر ارے آپ کے اوپر اگر الزام ہے تو آپ جائیے کھل کے جائیے میرے اوپر آپ کے اوپر اگر الزام ہو ہم کھل کے جائیں گے آئیے ہماری کیجئے انٹیروکیشن اگر ہمارے پہ الزام ہے آپ کھپانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں آپ پولٹیکل ٹیرزم کیوں پھلاتے ہیں آپ نارکو ٹیرزم کیوں پھلاتے ہیں کیوں پولیس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ان آئی پی ایس حدکاریوں کو خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا اپنی جمیر کو مت بھیجئے پنجاب کا تھا نا کے پی ایس گل جوڑا اور بومبے کا وہ رو بیرو جو پنجاب میں ڈی جی پی رہا بومبے کا پولیس کمیشنر اس کے اتحاس کو یاد کیجئے جرنیل تھے غلط کو غلط کہنا چاہتے تھے آج ڈلی کا ہے نا آستانہ نیا پولیس کمیشنر اتصولوں کے اوپر چلتا ہے کسی پولیٹیشن کے غلط ہے تو وہ غلط ہے آپ نے پولیس کو ایسا بنا دیا کیا آپ چاہتے ہیں دوبارہ چھبی گیرہ جیسا کی گھٹنا ہو کیا آپ چاہتے ہیں دوبارہ مہاراسترہ کے اندر بومبے کے اندر پھر ٹیرزم آئے ان کو موقع دیتے ہیں آئی ایسا تیار کھڑی ہے پنجاب کے اندر کشمیر کے اندر بومبے کے اندر ٹیار کھڑی ہے نارکو ٹیرزم کے ثروح نہیں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کی ماں باپ یا سماج کا لوگ کیسے سمجھے گی ہمارے آس پاس ہو رہا ہے نہیں ماں باپ کیا کریں گے بچارے جب ہم پولیٹیشن لوٹ ڈرپارٹ پہ لگ جائیں گے کمیشنر کو کہیں گے ہمیں ہر مہینے کی سو کروڑ کی اور ڈرگز بیچنے والے گھوٹلوں کے اندر اس کی دندے سے کمائی کر کے دو اور وہ کمیشنر کہتا ہے نی جی میں پچیس کروڑ دے دوں گا وہ بھی بھاگ جاتا ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے انٹیلیجنس جنچیوں کا کام ہے پولیس کا کام ہے پولیٹیشن کا کام ہے تو یہ پولیٹیشن کا کام ہے ٹھیکے دارہ ہے یہ ٹھیکے دارہ ہے کیا ڈندے کے ٹھیکے دارہ ہے کیا یہ دیش مکس ایسے لوگ کیا وہ دے جیسے لوگ کیا کمیشنر جیسے لوگ جو بھاگا ہوا ہے یہ ٹھیکے دارہ ہے کیا ان کا دندہ نتاؤں کو خوش کرنا یہ پولیس آفیسر کی جمعیداری کیا ہے کیا وہاں کے انڈین پولیس سروس کی جمعیداری لاؤں میرے سامنے ان کی کرتوتوں کو بتاؤں کتنے سال سے ان کو میں جیل رہا ہوں کوئی ان پہ اثر نہیں ان کو کسی کو قتل کرنا ہے کسی کو مارنا ہے اشارہ اگر اوپر سے ہو جائے اے واجہ جیسے ہزاروں بیٹھیں بمبے کے اندر دو منٹ کے مار دیں گے اور کہہ دیں گے گولی چلا کر کے داؤد ابراہیم نے مار دیا یہ اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ٹیرزم انکواری ہوتی رہے انکواری واقعے کر رہا ہے نا کیا ہشر کر دیا اس کا کتنا مینٹری ٹورچر کیا جارہا اس کی وائف کو اور میں ایک چیز بتا دوں یہ آج کا ہندوستان ہے ان لوگوں نے ہندوستان کو سمجھ لکھا ہے درم سالہ یہ درم سالہ نہیں ہے ہندوستان یہ آج کا ہندوستان ہے چائنہ جیسے چھکے چھوڑا دیئے چائنہ کے اور بنگلہ دیجھ سب کے چھکے چھوڑا دیئے ہندوستان سے پاکستان پھر پھر کامتا ہے ارے اچھی راجنیتی کرو ہم نے بھی پولٹس کی ہے ہم نے بھی بمبے کے اندر کئی مہاراسترہ کے اندر ہمارے ہاتھوں سے گمینے اشوک چوہان میرے وائس پرائیڈن تھے منی ٹھاکرے میرے میرے پرائیڈن تھے اچھے تھے انہوں نے اچھا اچھا وقت کام کیا تھا بمبے کے اندر ہمیں سوچنا پڑے گا اچھے پولٹیشنوں کو لانا پڑے گا میں ایک چھوٹی سی ادارن بتاتا ہوں میں جب یوز کانگرس کا آل انڈیا کا پرائیڈن تھا میں نے بمبے کا سٹیٹ پرائیڈن بنانا تھا میرے پاس بنانے کے لیے کوئی ویقتی نہیں جس کو ہاتھ لگاؤں یہ داؤد کا آدمی جس کو ہاتھ لگاؤں یہ ڈوبائی سے پھنانے کا آدمی جس کو ہاتھ لگاؤں یہ ڈاک کا سمگلر میں کہا نہیں نہیں بناوں گا اکھیر میں کس کو بنایا چرن جیت سنگھ سپرائیمان دارت نوجوان تھا سردار تھا کہا لوگوں نے سردار بنا دیا پر نہیں میرے پاس چوائس ہی نہیں تھی میں نے کہا یوز کانگرس چلتی چلے نہیں چلتی نہ چلے یہ ڈاک کے سمگلر کونی بناوں گا ارے یہ لوگ یہ لوگ ڈاک سمگلر کی مدد کرتے ہیں یہ داؤد ابراہیم کا گرگوں کی مدد کرتے ہیں یہ بے فضول روج باتیں کر کے ٹائم کو خراب کرتے ہیں یہ یہ کیوں نہیں سرکار اعلان کرتی کہ ہم نارکو ٹیرزم کو پنجاب کے ٹیرزم کو جس طریقے سے ہم نے ختم کیا ہم ایک سال کے اندر بومبے کی چطرپتی شیوازی مہاراج چمبازی مہاراج کی پویتر درتی پہ نارکو ٹیرزم نہیں میپ پھیلنے دے گئے اعلان کریں بیان دینے بڑے آتے ہیں ان کو روز چینلوں کے اندر دھمکیاں دینی بڑی آتی ہیں ارے آپ کو چطرپتی شیوازی مہاراج کا نام لینے کا عدکار نہیں ہے آپ کو چھمبازی مہاراج وہ قربانیوں کا اتحاد آپ کو بالا ساپ تھاکرے کا نام لینے کا عدکار نہیں ہے انہوں نے اپنی براسط سمجھ نہیں میں چیلنج کرتا ہوں میں ان کے چرنوں میں جاتا ہوں میں ان کو اٹھکے سب سے پہلے مہاراج کی گرم خون سے وہ لطپ دھرتی کو نمست کرتا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں یہ بومبے بھگوان برو سے ہے یہ ایکنومک سٹیٹ بھگوان برو سے ہے یہ جو پولیس صدقاری اور یہ مل کر کے جو ساتھ سے کر رہے ہیں ان کا دیش کی شرکشہ کے اوپر دیان ہے نارکو ٹیرزم کے اوپر دیان ہے صرف منتریوں کے حکم ماننا گلت ہو یا کتنے بھی گلت ہو یاد رکھنا اگر بومبے کمجور ہو جائے گا مہاراستہ کمجور ہو جائے گا وہ چھترپتی شیوازی مہاراج کی چھمبازی مہاراج کی درتی اگر کمجور ہو گئی تو پوری بھارت ماں کمجور ہوگی آج دیکھا شری نگر کے اندر ایک گولی چلتی تھوڑ چلاتے جوان جوان ہمارے شہید پانچ ہوتے ہم ان کے بیس بیس مارتے آج دیکھ لیجیے پنجاب کے اندر ہم نے ٹیرزم کو ختم کر دیا پر نارکو ٹیرزم ہم ختم نہیں کر پائے کیوں کیونکہ پولیٹیکل ویل نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھارت ماں کمجور تھی رام جن بومی پہ حملہ ہوا رغنات مندر پہ حملہ ہوا اکشر دام پہ حملہ ہوا حرمندر صاحب پہ اس وقت حملہ ہوا کیونکہ بھارت ماں مجبوط ہی نہیں تھی کوئی کہنے کو تیار ہی نہیں بندے ماترم بھارت ماں تا کی جائے سردار ہے تو کسان بارڈر کے اندر نارے لگیں گے خارستان جندہ آباد ترنگے جنڈے کا اپمان ہوگا میں سردار ہوں یہ کہنے کو تیار نہیں میں ہندوستانی ہوں میں بھارتی ہوں میں ہوں نا آپ کے سامنے ہمیشہ کہتا ہوں خون سے نکلی آواز ہے میرا درم بھارت ماں میری جات بندے ماتر میرا حق ہندوستان ہے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے ہم پہلے ہندوستانی پہلے بھارتی پھر ہم سردار ہیں سب سے بڑی سمسیاں ہے میں مسلمان میں پھلانا میں ڈھنگڑا کوئی کہنے کو تیار نہیں یہی چیز ہے جو نفرت پیدا کرتی ہے بتا دیجئے چوہان صاحب ہماری قوم میں سے بتا دیجئے جب ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا کون بولا میرے علاوہ یہ جو آپ بول رہے ہیں اگلا نشانہ یہ ہوگا ان کی ایسی کی تیسیز ہے آج کا ہندوستان ہے یہ درم سالہ نہیں ہے ہندوستان ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں یہ غلط فہمی میں ہے یہ سائنہ باگ کا ڈلی حشر دیکھ لیا کیا ہوا تھا چھوڑ چھوڑ کے بھاگے تھے یہ پتہ نہیں غلط طریقے سے لوگوں کو کھڑا کر کے پھر منچوں کے اوپر باشن دیتے ہیں کارن وہاں کی سرکار کمجور ہے وہاں کی شرکشہ ویوستہ کمجور ہے وہاں ووٹ کی خاطر سطح کی خاطر پورے مہاراستہ کو برباد کیا جا رہا ہے